نمازکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سودیش وشیش کی خاص پیشکش کل کی تیاری میں ہوں آپ کے ساتھ پرشانت پانٹ کے تو یہ ایک مارکٹ پر ہماری خاص پیشکش ہے جہاں ہم آج کے مارکٹ کے حساب سے کل کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ مارکٹ کے دگج ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو آپ کو خاص صلاح دیتے ہیں اور اس شو کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ شو آپ درشکوں کا ہے آپ عام انویسٹرز کا ہے کیونکہ اس شو میں ہم آپ کے سوالوں کا بہت بڑا حصہ رکھتے ہیں جس پر بھروسے منصلا ہمارے دگج ایکسپرٹس آپ کو دیتے ہیں ویسے آج کے بازار میں کیا ہے خاص فٹا فٹ سے ذرا ہائلائٹس دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کیا ہے آج بازار میں خاص تو بازار میں آج جو گراوٹ نظر آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور یہاں سے کہاں جائے گا بازار اس پر ہوگی چرجہ اڈانی انٹرپرائزز بڑی آر ایلی رہی ہے لگاتار لیکن آج گراوٹ کی وجہ کیا رہی ٹاپ لوزر کیسے بنا اس پر بھی ہوگی بات اور روز کی طرح کل کے لیے دمدار ٹریٹنگ آئیڈیاز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور شو میں کیسے بھیجیں اپنا سوال آسان سا طریقہ ہے واتس ایپ نمبر آپ کے سکرین پر فلیش ہو رہا ہے اس واتس ایپ نمبر پر آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے اور اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجئے سوشل میڈیا پر اگر آپ ایکٹیو ہیں تو ٹوٹر ہینڈل ایٹی ناؤ صدیش فیس بک پیج ایٹی ناؤ صدیش یہاں جائیے ہیش ٹیک ایٹی یعنی کل کی تیاری سپیس دے کر اپنا سوال اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھ کر ہم تک پہنچائیے اور آج جب بازار پر آپ کی خاص تیاری کرانے کے لیے دو بیہت خاص ایکسپورٹ ہمارے ساتھ جڑیں گے آستہ جائن جی جڑیں گی وگناہارا انویسمنٹ سورویشن سے اس کے ساتھ ہی کیول پٹیل جڑیں گے سینئر ریسرچ اینلسٹ ایچ ای ایم سیکیورٹیز لیمیٹیڈ سے اور چلیں سب سے پہلے بازار کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج پھر بکوالی ہاوی ہوتی نظر آئے نفٹی دن کی ہنچائی سے قریب دو سو انگر کر اٹھارہ ہزار کے نیچے بند ہوا نفٹی میں اڈانی انٹرپرائزز اور بھارتی ایٹل میں سب سے زیادہ گراوٹ نظر آئی نفٹی بینک بھی پانچ سو اور سٹ انکوں کی گراوٹ پر بند ہوا اگر سیکٹورل انڈیکس کی بات کرے تو نفٹی پی ایسیو انڈیکس میں سب سے زیادہ گراوٹ نظر آئی آٹو اور فارما کو چھوڑ کر سب ہی سیکٹرز میں آج دباب صاف طور پر نظر آیا اور سواگت سب سے پہلے اپنے دونوں ہی خاص ایکسپرٹس کا ہم کریں گے کیول اور آستہ جی آپ دونوں کا بہت بہت سواگت آستہ جی سب سے پہلے آپ کا روک کریں گے بازار یہاں سے کہاں دیکھ رہی ہیں آپ بڑی چنتہ بنی ہوئی ہے ہم ہفتے کی جب شروعات ہوئی تو بڑا بہتر ٹرینڈ نظر آیا لیکن پھر آج جو ہے ایسا کیا ہوا جو بازار جو ہے اس طرح سے سہمہ سے میں نظر آیا اور آگے کس طرح کا نظریہ رکھنا چاہئے گے جی بلکل گوڑی ایمینگ دیکھا جائے دیکھیں بازار کے اگر ہم بات کریں تو میرے حساب سے مارکٹس ابھی بھی پورا گلوبل مارکٹس سے یہاں پر کیوںز لے گئے وہ اسی حساب سے بیہیو کر رہے ہیں اگر US مارکٹس میں تیزی آتی ہے تو ہم نے مندے کو ادھر تیزی دیکھی تھی اور ہمارے مارکٹس میں بھی تیزی دیکھی تھی اور اسی طرح سے آج ٹیوزے کی ٹریڈنگ سیشن میں ہم نے تھوڑی بکوالی دیکھی تو مجھے لگتا ہے مارکٹس اب پورے جو نگاہ ٹکی بھی ہے مارکٹس کے وہ اگر میں انڈیا کے فیکٹرز کے بات کروں تو آنے والے بجٹ پہ ہے تو وہاں پہ ایک پورا دھیان رہے گا اور باقی گلوبل مارکٹس میں کس طرح کا بیہیویر ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے انڈیا مارکٹس ادھر ٹریک کر رہے ہیں لیکن تھوڑا یہاں پہ کیونکہ لازٹ ویک بھی جب ہم میں تھے تو میں نے اسی شو میں یہ پریڈک کیا تھا کہ مارکٹس مجھے تھوڑے ویک لگتے ہیں تو اسی سٹینس پہ میں ابھی بھی قائم ہوں مجھے لگتا ہے مارکٹس ابھی بھی یہاں سے تھوڑے سے اور گرہاوٹ دکھا سکتے ہیں اس لیے wait and watch کرنا چاہیے نئی خریداری ابھی کرنے کی صلاحہ نہیں ہے اور میرے سب سے ابھی تھوڑا سا روح جانا چاہیے کیونکہ مارکٹس کی گرہاوٹ گہنا سکتے ہیں بلکل تو فیلحال تھوڑا سا مارکٹ میں آپ کو سمحل کر نیویش کرنا چاہیے اور یہاں پر خاص باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیول آپ کیا کہیں گے بازار پر کس طرح کے لیولز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا سنکیت دے رہے ہیں بلکل پرشاند مارکٹ تھوڑا سا ویک ہے اور ویک کے علاوہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ مارکٹ میں سپیسیفکلی نفٹی بینک نفٹی میں کال رائٹرز نے اپنی پوزیشن کافی اچھے سے اور کافی ہیوی پوزیشن بنائی ہوئی ہے تو یہ ویکلی ایکسپائری تک تو مارکٹ میں زیادہ کوئی اچھال نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ نفٹی میں جو ریزیسٹنس رہے گا وہ اٹھرا ایک سو پچاس کا ریزیسٹنس رہے گا اگر کوئی بھی اچھال آتا ہے تو اگر آپ کی کوئی شورٹ ٹرم لانگ پوزیشن ہے تو آپ وہاں پہ ایکزی لے سکتے ہو اور بینک نفٹی میں جو ریزیسٹنس لیول جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بیالیس نو سو بیالیس چار سو کے آس پاس نظر آ رہا ہے اور بینک نفٹی میں جو سپورٹ ہے وہ ٹرم لانگ پوزیشن بینک نفٹی میں اور آگے دیکھنے کو ملے گی سپیسیفیکلی بینک نفٹی پرائیویٹ نفٹی پرائیویٹ بینک والا جو سیکٹر ہے اس میں سپورٹ بریک ہو چکا ہے تو یہ شورٹ پوزیشن بنانے کے لیے کافی اچھا رہے گا بینک نفٹی میں بلکل تو خاص رنیتی بنائیے لیولز پر دھیان دیجئے اور فی الحال جو ہے رکھ کرتے ہیں اپنے درشکوں کے سوالوں کی اور کیونکہ شو کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو عام انویسٹر ہے جو آپ درشک ہیں جو ہم تک اپنے سوال پہنچا رہے ہیں ان کی بات ہو اور ان کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے نویشت ہونے کی رائے ملے اس پر ہمارا فوکس رہے گا تو پہلے جو ہمارے درشک ہیں ان کا نام ہے ریشی کپور بیہار سے ہیں اور ریشی کا سوال ہے کہ انہوں نے پی پی فارما کے چار سو شیئر لیا ہے ایک سو پندرہ کے بھاو پہ ہولڈ کریں یا پھر سیل کریں یہ پوچھ رہے ہیں آستہ جی کیا ہوگا آپ کا نظریہ جی بلکل دیکھئے ویسے تو تھوڑا بہت یہاں پہ ہمیں تیزی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے انہوں نے جس قرید کے پاو پہ لیا تھا اس سے فارما سیکٹر تھوڑا سا مجھے تیز لگتا ہے سب سے پہلے تو اگر میں یہاں پہ میکرو فیکٹرز کی بات کروں تو میرے حساب سے جو میں یہاں پہ دیکھ بھی رہی ہوں کہ فارما سٹوکس کافی بڑیا تیزی میں انفیکٹ آج بھی رہے ہوئے ہیں فارما سیکٹر اچھا لگتا ہے اب اگر میں پیرامل پارما کی بات کروں تو آنے والا جو ایچ ٹو رہے گا اس کمپنی کا وہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کافی بڑیا یہاں پہ ایک سٹرانگر ایچ ٹو رہنے کی امید ہے کیونکہ گروت جو دیکھنے کو ملے گی وہ اکراؤس بیزنس سیگمنٹ آنے والی ہے تو اس کے چلتے میں تھوڑا اپٹیمیسٹک ہوں اس کاؤنٹر کو لے کے اور میں ان کو سلا دوں گی کہ یہاں پہ بنے رہے ہیں اور انفیکٹ جو لکشے ہم اس کاؤنٹر کو دینا چاہتے ہیں وہ تقریباً 130 سے 135 کا بھی رہ سکتا ہے تو ویٹ کرنے کی صلاح ہے پیرامل فارما کی کاؤنٹر پہ انتظار کیجئے اور بہتر ٹرنٹس فیلحال نظر آ رہے ہیں دشا جہن ہماری اگلی درشک ہیں اور آگرہ سے اپنا سوال ہم تک پہنچا ہے انہوں نے IDFC فورسٹ بینک کے انہوں نے 10 ہزار شیئر لیے ہیں 57 روپے 50 پیسے کی لیولز پر لانگ ٹرم کے لیے نظریہ چاہتی ہیں کب تک ہولڈ کر کے رکھنا بہتر رہے گا کیول کیا ہوگی ان کو ایڈوائز بلکل IDFC فورسٹ بینک نے کافی ٹائم سے انویسٹرز کو ہمیشہ ایک ہی لیول کے آس پاس رکھا ہے پہلے بھی 2020 میں بھی یہ 70 کے لیول کے آس پاس آتا ہے اور پھر وہاں سے واپس نیچے چلا گیا تھا اور ابھی بھی وہی لیول پر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ IDFC فورسٹ بینک میں ابھی ہولڈ کرنے کی صلاح نہیں ہوگی اگر آپ نے لیا ہے تو آپ یہاں پہ ایکزک کر سکتے کیونکہ یہ کافی اوپری لیول ہے اور اگر آپ کو نیا بائی کرنا ہے تو 70 کے لیول کے اوپر جب آپ کو IDFC بینک ملے تب آپ نیا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں فلحال اس میں سے ایکزک کر کے کوئی اور سیکٹر میں انویسٹ کرنے کی صلاح رہے گی تو یہ ہے نظریہ خاص طور پر IDFC کو لے کے بڑھتے آگے سنیل کمان ہے غازی آباد سے ITC کے پچیس سو شیئر ان کے پاس ہیں دو سو کے بھاو پہ لمبے وقت تک ہولڈ کرنے کا نظریہ چاہتے ہیں یہ کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں یہ پوچھ رہے ہیں آستہ جی کیا ہوگا کیا ہوگی ان کو صدا اچھے بالکل دیکھیں ITC کی بات کرے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو بہت ان کو بڑھائی کیونکہ کافی بڑیا منافع ہو رہا ہے کافی اچھے لیولز پہ انو نے انٹری کی تھی اور ابھی پورا دیکھا جائے تو FMCG جو سیکٹر ہے وہ کافی اچھا یہاں پہ work کر رہا ہے across the board FMCG میں especially اگر میں ITC اور Godfrey flips کی بات کروں تو بہت اچھی تیزی ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے ITC اس کے جتنے بھی سیگمنٹ سے اس میں کافی اچھا یہاں پہ perform کر رہا ہے اور جس طرح سے macro conditions اگر آگے سدھ رہی تو کمپنی کو یہاں پہ بڑیا فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ دکھت ITC کو ہمیشہ ٹیکسس کو لے کے ہوتی ہے بجٹ میں جو ٹیکسیشن بڑھتا ہے وہ ITC پہ تھوڑا سا دکھت کرتا ہے لیکن ابھی جس طرح سے ایک سٹیبل ٹیکسیشن ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ بجٹ میں کچھ بھی ٹیکسس میں چھیڑا چھاڑی نہیں ہوئی تو وہ ITC کے لئے کافی بڑیا پوزیٹیو فیکٹر ہوگا دوسری طرف دیکھا جائے تو میرے اساب سے یہاں پہ ITC نئے نئے پروڈکٹ بھی لانچ کر رہا ہے جس کا کی فائدہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا لانچ کر کے لئے بڑیا کیاڈیٹیٹ ہے کیونکہ بہت بڑا منافع ہو رہا ہے اور مارکٹس تھوڑے سے ابھی ویک زون میں لگ رہے ہیں تو یہ چاہے تو ایک چوتھائی پوزیشن سے منافع وصول کرے لیکن تین چوتھائی پوزیشن کو تو میں ابھی بھی یہاں پہ ہولڈ کرنے کی سمحہ دوں گے ITC میں مجھے لگتا ہے اور اچھی تیزی یہ لانچ کرنے کی سلا رہے گی اور چلے اگلے جو ہمارے درشک ہیں ان کی اور بڑھتے ہیں ان کا نام ہے جائے سنگھ کانپور سے اور وپرو کے 63 شیئر انہوں نے لے رکھے ہیں تین سو نبی روپے کے بھاو پہ پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہوگی سلا پریشانت میں جائے جی کو یہ سلا دینا چاہوں گا کہ وپرو کا جو سٹاک ہے وہ کافی ٹائم سے اسی رینج میں ہے تو آپ ایک سٹاپ لوس کے ساتھ اس سٹاک میں کھڑے رہ سکتے ہیں آپ کا جو سٹاپ لوس ہوگا وہ اراؤن تین سو ساٹھ روپے کے اسپاس رہے گا آپ تین سو ساٹھ روپے کے سٹاپ لوس کے ساتھ اس کو لمبی عوضی کے لیے بھی ہولڈ کر سکتے ہیں میرے جو لمبے عوضی کے لیے جو ٹارگیٹ ہے وہ اراؤن ساڑھے چار سو اور اس کے اوپر پان سو بیس کے لیول میرے چارٹ پر مجھے دیکھ رہے ہیں بلکل تو یہاں پھرخاص رنیتی بنانے کی سلا کے بلکل اور سے آتی ہوئی اگلے جو درشک ہیں ان کا نام ہے شیوام مشرا اور ربیہا سے ہیں یونائٹیڈ سپیرٹ کے پچاس شیئر لیے ہیں نو سو چھے روپے کے بھاو پر ایک مہینے کے نظریے سے شیئر خریدا ہے کیا کرنا چاہیے یہ پوچھ رہے ہیں آستہ جی کیا کہیں گے دیکھیں یونائٹیڈ سپیرٹ انہوں نے خریدا تو ایک مہینے کے سب سے پر میں ان کو سلا دوں گی کہ تھوڑی سی سمیہ سیما یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے شورٹ ٹم سے کیونکہ ایک مہینے میں میں اس لیے بول ہوں کیونکہ اب نتیجے آنے لگیں گے اور نتیجوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس پار جو ہائے روہ مٹیریل کسٹ ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ دباؤ ہم یہاں پر نیو ٹرم ارننگز میں دیکھیں یونائٹیڈ سپیرٹ کے لیکن جو لانگ ٹرم آؤٹلوک ہے یعنی کہ آنے والا جو وہ مجھے کافی زیادہ پوزیٹیب لگتا ہے اس کمپنی کے لیے تو میں بھی تھوڑا سا روہ مٹیریل کسٹ کی وجہ سے یہ والی ٹمہ ہی اتنے بڑیا نتیجے نہ پیش کرے اور ایک مہینے میں ہو سکتا ہے تھوڑی اٹھا پٹک ہمیں دیکھنے کو ملے تو اگر ایک ہی مہینے میں سٹرکٹ بیو رکھتے ہیں تب تو تھوڑا پروفٹ بک کرے اور تھوڑا سا لمبا یہ جا سکتے ہیں اور چھے سے آٹھ مہینے کی سمیہ سیما رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ہولڈ کرنے کا ان کو سلا دوں گی ہولڈ کرنے کی بلکل تو آپ کو بہتر سلا ملتی ہوئے آستا جی کی اور سے اگلے جو درشک ہیں راچی سے ہیں اور ان کا نام ہے راکیش کمار ایم جیل کے انہوں نے سو شیئر لیے ہیں نو سو نبی روپے کے بھاو پر کیا کرنا چاہیے ہولڈ کریں یا پھر سیل کرنا بہتر رہے گا کیول کیا کہیں گے پرشانت ابھی تو شاید ان کو کافی بڑا نقصان چل رہا ہے لیکن اگر ان کی پاس دو سال تک ویٹ کرنے کا پیشنس ہے دیرہ جگر ہے تو ڈیفینیٹلی ہولڈ کر سکتے کیونکہ میرے چاٹ کے اس ساب سے اگلے لیول بارہ سو تک کے دکھا سکتا ہے لیکن عودی لمبی ہونی چاہیے فیلہال اگر ان کو ایک سٹاپ لوس رکھنا ہے تو میں لیول سجیسٹ کروں گا آٹھ سو روپے کا اگر آٹھ سو روپے کے نیچے جوکی دو سو دن کا موونگ ایوریج بھی ہے آٹھ سو روپے کے نیچے اگر یہ سٹاک کلوز آتا ہے تو آپ کا لوس بک کر سکتے ادھروائز دو سال کے لیے ہولڈ کریے بارہ سو تک کے لیول کے لیے بلکل تو یہاں پر آپ کو لمبا نہیں بہت لمبا نظریہ رکھنا چاہے گا اگر آپ اتنا پیشنس رکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بہتر جو ہیں وہ ٹرنڈز دیکھنے کو ملیں گے للت ہے راجستان سے اور ان کا سوال ہے زومیٹو کے پانچ سو شیئر ان کے پاس ہیں ساٹھ روپے کے بھاو پہ ایک سال کے لیے کیا نظریہ رکھا جانا چاہیے آستھا جی کیا ہوگی سلاح آنشی بلکل کیونکہ یہاں پہ نظریہ ایک سال کا ہے تو میں ابھی تو ہولڈ کرنے کی سلاح دوں گی بہت بڑا ویسے بھی دکھا جائے تو ان کو بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے ساٹھ روپے کے بہا پہ لیا تھا چوبان کے اس پاس چل رہا ہے جو ان کا فوڈ ڈیلیوری بزنس ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ دیرے دیرے یہاں پہ جو کانٹریبیوشن مارجن رہتا ہے اس میں ایک ایمپرویومنٹ دکھاتا وہ نظر آئے گا تو وہ ایک آؤٹلوک کافی زیادہ سالیڈ لگتا ہے اور آگے جاتے بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہائپر پیور بزنس ہے وہ کانٹینیو یہاں پہ اچھے سے پور فارم کرتا رہے گا کمپنی کو اور بلنکٹ بزنس کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑیہ گروت ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آل این آل ابھی لانگ ٹرم کے آؤٹلوک کی سب سے چاہتے تو رکھ سکتے ہیں ٹارگٹ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں پہلا ساٹھ کا جو ان کی انیشل کاؤسٹ ہے اس کے بعد تیرے سر سے چو سٹھ کا بھی رہے گا لیکن سمیں سیما تین سے چال مہینے منیمم انہیں hold کرنا پڑے گا بلکل تو یہاں پر آپ کو بنے رہنے کی سلا سوریش کمار ہے راجستان سے اور ان کا سوال ہے کہ فیکٹ کے انہوں نے دھائی سو شیئر لیا ہے دو سو پہنٹیس کے بھاو پہ ایک سال کے لیے نظر یاد چاہتے ہیں کیول کیا کہیں گے میں تو شوڑیش کمار کو یہ بولنا چاہوں گا پرشاند کی بہت ہی بڑیا ایک آپ نے شورٹ ٹیم پیک اٹھایا تھا ابھی آپ کے پاس کافی اچھا پروفٹ ہے میری سلا یہ رہی گیا آپ 40 سے 50 پسنٹ کونٹیٹی میں آپ آپ کا پروفٹ بک کریے اور اگلے لیول کیلئے آپ ویٹ کریے اگلا لیول اس میں 500 روپے تک دکھا سکتا ہے اور آپ کو اگر stop loss لینا ہے تو آپ کا جو cost خرید بھاو ہے وہ ہی آپ کا stop loss رہے گا بلکل بلکل تو یہاں پر آپ کو بہتر رائے ملتی ہوئی سچن مہتولے ہیں پونے سے اور ان کا سوال ہے Dream Fox Services Limited کے 35 شیئر انہوں نے لیے ہوئے ہیں 360 کے بھاو پر 6 مہینے تک انتظار کرنا ٹھیک رہے گا جس طرح سے اس کا جو کاروبار ہے وہ بھی مجھے کافی زیادہ پسند آتا کیونکہ یہ کمپنی اپنا IPO لے کے آئی تھی تب بھی ہم نے ریکمینڈ کیا تھا سبسکرائب کی ریٹنگ کو تو دیکھا جائے کہ میرے حساب سے ان کا کاروبار اچھا ہی لگ رہا اور میکرو انوارمنٹ اگر سپورٹیو رہا تو زیادہ سے زیادہ ٹریویلنگ ہوگی اور میرے حساب سے زیادہ سے زیادہ ٹریویلنگ ہوگی لاؤنج آپریشن جس میں یہ سرویس پروائیڈر ہیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی کافی زیادہ لاؤنج آنے لگے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کاروبار آگے جاتے وے اور بڑی گروہ دکھائے گا لاؤنج ٹرم کا آؤٹلوک رکھتے وے میں یہاں پہ بلکل پوزیٹیو سٹاک کھولنے کی اور بول کرنے کی سلا دوں بلکل تو لاؤنج ٹرم نظریہ رکھئے چار سو تک کا یہاں پر کاؤنٹر دیکھنے کو ملے گا اندریش ہمارے اگلے درشک دلی سے یوکو بینک انہوں نے لیا ہو ہے 600 شیئر انہوں نے لیا ہے 36 روپے کے بھاو پہ آگے کیا کرنا چاہیئے پوچھ میں ان کو صلاح یہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے بلکل ہی ٹاپ پہ کھریدا ہوا ہے شیئر کو سب سے پہلے تو اگر آپ کی ہولڈنگ کیپسٹی زیادہ ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کی ہولڈنگ کیپسٹی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لاؤس بک کر سکتے ہیں اور پھر کسی اچھے سٹاک میں آپ وہی سیم پیسہ آپ invest کر سکتے ہیں بلکل تو آپ کو یہاں پر خاص صلاح ملتے ہوئی اور اگلے جو ہمارے درشک ہیں ان کا نام ہے دیپک اور ممبئی سے ہکال کے انہوں نے پچیس شیئر لیے ہیں پانچ سو کے بھاو پہ پہ کیا کرنا چاہیے آستہ جی کیا کہیں گی آپ جی یہاں پہ اگر ہکال کی بات کرے تو تھوڑا اپنی سطور پہ انہوں نے خریداری کیے کیونکہ وہاں سے دیکھیں تو سٹاک کافی زیادہ ٹوٹ گیا ہے انہیں تھوڑا نقصان بھی ہو رہا ہے جو میں دیکھ پا رہی ہوں سو لانگ ٹرم کا آؤٹلوک ہے تو ہی بڑھی کاؤنٹر ہوگا مجھے بہت زیادہ اس میں بہت positivity لگتی نہیں کیونکہ کافی زیادہ یہاں پہ headwind ہیں جس کی واجہ سے ایک stress ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے رہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک growth momentum آئے اور جس طرح سے تھوڑا یہاں launches بھی ہو رہے ہیں crop protection site کو لے کے تو وہ بھی positive ہو سکتا ہے تو long آگے آگے کیا کرنا چاہیے یہ پوچھ رہے ہیں کیول کیا ہوگی انہیں خاص advice